موسیقی چکا تھا اور یہ جو دوسرا روم تھا اس کے ساتھ ہی ہمارا کچن تھا دوسرے روم میں جو ہے وہ بس کچھ ہینڈی سامان رہے گیا تھا جو کہ مطلب کے بعد میں آرام آرام سے بھی جا سکتا تھا اور یہ کچھ ہاں یہاں ہمارا کچن کا بھی کچھ سامان ابھی رہتا تھا تو باقی تمام جو ہیوی سامان ہے وہ چکا تھا شیو تو تمام گھر جو ہے وہ میں نے واش کر لیا تھا اور اب آپ کو دکھاتی ہوں اپنے نیو گھر کی حالت کیونکہ علماریوں کو خالی کر کے اوپر لانا تھا کیونکہ یہ فورتھ یا ففتھ فلور ہے تو اس لیے جو ہے یہ علماریوں کو سارا سامان جو ہے وہ باہر بکھرا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ابھی مجھے سیٹ کرنا ہے لیکن پرانے گھر سے آتے ہوئے مجھے اپنا ہینڈ بیک لے کر آنا تھا جس میں کہ کبرٹ کی کیس تھی بٹ وہ میں وہیں پر ہی بھول کر آگئی اور اب جو ہے وہ ڈور اوپن نہیں ہو سکتے ہیں کبرٹ کے تو اب جو ہے جب میں کیس لے کر آ جاؤں گی دوبارہ جاؤں گی ہینڈ بیک اپنا لاؤں گی اور پھر یہ جو سارا کھلاڑا ہے وہ سمٹے کا مطلب کے علماریوں میں جائے گا موونگ آن ٹو منڈے تو منڈے کو میرا لاسٹ پیپر تھا کلچر کا اور ہم لوگ جلدی ہی وائنڈ اپ کر کے جو ہے وہ گھر واپس آگئے تھے کیونکہ فورکاسٹ تھی کہ بارش ہوگی اور اب یہ جو ہے تقریباً ایوننگ کا ٹائم ہے اور ویڈر آپ دیکھیں کتنا کلاوڈی ہو رہا ہے بٹ بارش اتنی نہیں ہوئی تھی اور یہ اب ٹیوزڈے سٹارٹ ہو چکا ہے آل کورس جو ہے وہ سیٹ ہو چکی تھی بٹڈرور کا بہت برا حال تھا جو چیز بھی آ رہی تھی وہ اسی درور میں جو ہے وہ ٹم کی جا رہی تھی تو یہ بری طریقے سے جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلے کیوں نہ اسے سیٹ کروں اور اسے سیٹ کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ چلیں میں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی کر لیتی ہوں میبی کہ آپ نے کچھ آئیڈیاز مل جائیں کہ ہم بغیر پیسے خرچ کیے بھی کیسے آرگانائزیشن کر سکتے ہیں تو گھر ہی میں میرے پاس کچھ باسکرس وغیرہ تھی تو انہی کو ہی میں نے ارینج کر کے جو ہے اس ڈرو کو سیٹ کر دیا ہے اپنے لیے اس میں میں نے اپنا جتنا بھی میک اپ ہوتا ہے وہ سارا سیٹ کر دیا تھا بٹ اگر وہ میں ایسے ہی رکھ لیتی تو چیزیں مکس ہو جاتی ہیں اور پھر ڈھونڈنے میں جو ہے وہ مشکل ہوتی تو یہ باسکرس تھی میرے پاس میں نے اپنوں کو دکھایا بھی تھا میں نے ابھی نیو ہی نکالی تھی اپنی لاسٹ ویڈیو میں تو ان باسکرس کو جو ہے وہ میں نے ارینج کر کے اللہ علیہ وسیدیو میں نے اپنے لیے میرے پاس تین پنگ باسکرس تھی بٹ وہ تینوں سٹروم میں جو ہے وہ پوری نہیں آ رہی تھی تو ایک جو ہے وہ میں نے پھر الگ کلر کی جو کہ بڑی فٹ اینڈ سمارٹ سی تھی تو وہ اس میں پوری آ چکی تھی اسے میں نے ارینج کر دیا تھا اور یہ آپ میری سپیڈے چیک کیجئے یہ سب ایڈیٹنگ کا کمال ہے تاکہ آپ لوگ زیادہ بورڈ نہ ہو جائیں اور جلدی جلدی سے آپ لوگ دیکھ بھی لیں کہ کس رکے سے چیزوں کو جو ہے وہ ارینج کیا جا رہا ہے اور سلو بھی نہ ہو کہ آپ لوگ تنگ ہی آ جائیں اور دیکھیں ہی نہ ویڈیو کو پلیز اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو میک شور کہ آپ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کومنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یا آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یا مجھے کس قسم کی کریکشنز کی نیڈ ہے کیونکہ میں ابھی بالکل نی ہوں اور مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے اور میں بھی کہ میں شوٹ کرتے ہوئے اور ایڈیٹنگ کرتے ہوئے وہ چیزیں نہ دیکھ پاؤں جو کہ آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے observe کریں تو مجھے ضرور بتا دیا کریں کہ کس قسم کی کریکشنز کی ضرورت ہوتی ہے یا کس قسم کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور ان چیزوں پر بھی جو ہے وہ ویڈیوز بنایا کروں گی but make sure that you have میرے چینل کو please subscribe کریں like کریں share کریں and comment کریں موسیقی جتنا بھی میرے پاس میک اپ کا سمان ہے وہ سب میں نے یہاں جو ہے وہ اچھی طریقے سے سیٹ کر دیا ہے ساتھ ہی ایک اور باسکٹ بھی ریڈی ہو چکی تھی but اس میں وہ چیزیں تھی جو یا تو ڈراؤ میں رکھنے سے ڈراؤ جو ہے وہ گلوز نہیں ہو رہا تھا مطلب کہ پوری طریقے سے بند نہیں ہو رہا تھا اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو میں ساتھ ساتھ جو ڈراؤ ہے اس کو بار بار بند کر کے چیک بھی کر رہی ہوں اور باقی جو سارا سمان ہے وہ میرے ڈراؤ میں پورا آ چکا تھا اور اچھے طریقے سے سیٹ بھی ہو چکا تھا مطلب کہ چیزیں ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی کہ کب آپ کو کاجل چاہیے کب آپ کو مسکارہ چاہیے بلاشون چاہیے ہر چیز جو ہے وہ بالکل سامنے سامنے ہی تھی اور یہی ہوتا ہے کیونکہ جب آپ صبح صبح جا رہی ہوتے ہیں سکول اور آپ کو جو ہے بہت جلدی ہوتی ہے تو اس ٹائم پھر چیزیں ڈھونڈنے میں پھر علماری جو ہے وہ دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے طیبہ کے لئے پونیز وغیرہ بھی میں نے ایک الگ جو میرے پاس ایک گھڑی کا ڈبا تھا میں نے اس واج کا باکس خالی کر کے اور اس میں طیبہ کی ساری پونیز وغیرہ رکھ لی تھی اور یہ دو باسکٹس میرے میک اپ کی ہیں اور اسی طرح میں نے اپنے بروشیز بھی جو ہے وہ ایک خالی باکس میں رکھ دیئے تھے اور اب کام کر کے ہم اتنا تھک چکے تھے کہ مجھ سے کوکنگ کرنا بلکل بھی پوسیبل نہیں تھا تو میں نے سمپلی جو ہے ہم تینوں کے لئے کیونکہ ہسپنٹ تو کام پر ہوتے ہیں ہم نے اپنے لئے نوڈلز منا لئے تھے اور اس کے بعد ہم نے آئسکریم انجوائے کی اور ساتھ ہی آپ ویدر دیکھئے اتنا کلاوڈی ہو چکا تھا اور اس یو آل نو کے ٹیوزٹیک ہو کراچے میں کتنی بارش ہوئی ہے تقریباً ساڑھے تین بجے کے بعد سے جو بارش سٹارٹ ہوئی ہے اور پھر جو ہے اس کے سلولی سلولی بہت ہیوی رین ہوئی ہے کراچے میں جیسے کہ آپ لوگ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے اور بچے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ہم سہین میں تھے اور پلس پوائنٹ یہ تھا اس گھر کا کہ زفر جو ہے بارش گھر کے اندر بھی آ رہی تھی تو بچے سے خوب انجوائے کر رہے تھے جو کہ ایک اچھی بات تھی کیونکہ نیچر کے قریب لینا بہت ضروری ہوتا ہے دھوپ دیکھیں ہوا کو فیل کریں اور اسی طرح جب بارش ہو تو اسے بھی بچے انجوائے کر سکے تو مجھے نیچر بہت اچھی لگتی ہے مجھے کچھ ایسے ہی گھر چاہیے تھا جہاں سے میں آسمان کو دیکھ سکوں اپنے رب سے باتیں کر سکوں اور اس کی بنائی ہوئی دنیا کو اور اس کی صبح شام کی جتنی بھی تبدیلیاں اور سب کو دیکھ سکوں تو یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے اور الحمدللہ کہ ہمیں جو ہے وہ گھر مل چکا ہے اب ایسا ایسا اس میں دل بھی لگ جائے گا جو کہ بارش ہونے کے بعد سے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا کہ گھر کے اندر اتنی اچھی بارش آ رہی تھی ٹویز ڈی ایوننگ سٹارٹ ہو چکی اور ہزمنٹ جو ہے وہ کام سے آتے ہوئے کوئی سامان لے کر آگے تھے کہ جو ہے چکن کڑائی بنانی ہے اور چکن کڑائی بنانے کی میں بھی تیاری ہی کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ چلو پکوڑے بنا دوں وہ سو مہت اچھا ہو رہا ہے میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے کافی ٹائم سے ہم نے بھی جو ہے وہ پکوڑے نہیں کھائے تھے تو یہی جو ہے ایک اچھا موقع تھا پکوڑے کھانے کا اور جو ہے میں نے پھر پکوڑے بنانے سٹارٹ کی پکوڑے بلکل سمپلی جیسے آپ سب لوگ بناتے ہیں میں بلکل بیسی ہی بنا دیوں کوئی اس کتنی ہارڈ اور فاسٹ ریسی پی نہیں ہے تو یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے امبیسن لے لیا تھا ہم لوگ کیونکہ چھوٹی سی فیملی ہیں بچوں کے لیے میں نے فرنچ فرائز بنا لیا تھے کیونکہ مجھے پکوڑوں میں تھوڑی سی جو ہے وہ ہاری مرچی ایڈ کرنی تھی میں دل چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑے سی سوائی سی پکوڑے کھاؤں تو پھر میں نے ان دونوں کو جو ہے وہ طیبہ این محمد حسن کو فرنچ فرائز بنا کر دے دیے تھے اور ہم نے اپنے لیے جو ہے یہ پکوڑے ریڈی کر لیا تھے اور یہ سب پیاس میں نے زیادہ ایڈ کرتے ہیں پکوڑوں میں کیونکہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس سے زیادہ کھڑے کھڑے پکوڑے بھی بنتے ہیں تو یہ پیاس آلیو ایڈ کھڑی مرچے وہ میں پکوڑوں میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر دوں گے اور یہاں پر دنیا اتنا فریش اینڈ کلین تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا اس کو دیکھ کر تو میں نے اسے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور اس کے جو آگے کے سٹیمپ تھیں وہ سب کی سب میں نے پکوڑوں میں ایڈ کر لی تھی اور یہ جو باقی کے لیفز تھے ان کو میں نے رکھ لیا تھا چلیں پھر یوز ہو جائیں گے اور اسٹیمپ میں نے بلکل بھی ضائع نہیں کیونکہ اتنی کلین تھی اتنی فریش تھی تو یہ بھی فل آف نیٹریشنز ہوتی ہیں تو میں نے انہیں پکوڑوں میں ایڈ کر لیا تھا اور یہاں ساتھ ساتھ اب چائے بن رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئل گرم ہو رہا ہے تاکہ جو ہے فرائنگ کی تیاری کی جا سکے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ بچوں کے لیے میں نے فرانچ فرائز بنائے تھے تو یہ ابھی سب سے پہلے جو ہے دونوں کو سیپریٹ سیپریٹ ہی دینا ہوتا ہے تو پہلے یہ محمد حسن کے لیے بن رہے ہیں اور اسے میلے کے لیے کہ میں نے نے ہے کہ کیا تو یہ جا خود کریں گے اور ہمارتی رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی